اور اب دلی کے مکہ منتری ارونڈ کیج ریوال سے جڑی ہوئی ہے بڑی خبر آپ کو بتا دے ارونڈ کیج ریوال کی مشکلیں لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ارونڈ کیج ریوال کی تین دن کی ریمانڈ اف سی بی آئی کو مل گئی ہے روزانہ تیس تیس منٹ پتنی اور وکیل سے ملاقات کر سکیں گے ارونڈ کیج ریوال دوائے رکھنے اور گھر کے خانے کی بھی اجازت مل گئی ہے اب 29 جون کو ارونڈ کیج ریوال کی اگلی پیشی ہونے والی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے دوائے رکھ سکیں گے گھر کا خانہ کھا سکیں گے کیونکہ ان کی طبیت بھی کل بھی آپ کو یاد ہوگا یہ خبر ملی کہ ارونڈ کیج ریوال کی طبیت ٹھیک نہیں ہے لیکن اب سی بی آئی کو ریمانڈ مل گئی ہے کیج ریوال کی تو ایڈی کے بعد دیکھیں سی بی آئی کا شکنچہ کستا جارہا اور اس بیٹ ارونڈ کیج ریوال کی مشکلیں بڑھتی جا رہے ہیں لیکن کل کیا کیا ہوا ہے سلسلوار سری کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تین دن کے سی بی آئی ریمانڈ پر اب ارونڈ کیج ریوال بیج لیا گئے ہیں اس بیٹ آپ کو بتا دے کہ راہ زبین اپورٹیں سی بی آئی کو ریمانڈ پر بھیج آئے ہیں یعنی کہ سی بی آئی لگتار ان کی ریمانڈ کی مانگ بھی کر رہی تھی لیکن اس بیٹ آپ کو بتا دے پتنیوں اور وکیل سے روز مل سکتے ہیں ارونڈ کیج ریوال ایک گھنٹے ساکتے اجازت ملی ہے لیکن کیج ریوال کو گھر کا کھانا بھی دیا جا سکتا ہے لیکن یہاں سے ارونڈ کیج ریوال کی مشکلیں اور زیادہ بڑھ گئے تو ارونڈ کیج ریوال امید کر رہے تھے راہت کی لیکن ریمانڈ پر لے لیا سی بی آئی نے پوری خبر کیا ہے ایک ریپورٹ دیکھی دلی کی مکہ منتری ارونڈ کیج ریوال کو ٹرائل کوٹ نے تین دن کی سی بی آئی کا سٹیڈی میں بھیج دیا ہے کوٹ نے انہیں اجازت دی ہے کہ بے روزانہ اپنی پتنی سے اور تیس منٹ اپنے وکیل سے مل سکیں گے اس کے ساتھ کیج ریوال کو گھر کا کھانا بھی دیا جا سکتا ہے کوٹ نے کیج ریوال کو روکو میٹر اور دوائیاں رکھنے کی بھی اجازت دی ہے کوٹ نے کیج ریوال کو گرفتار کیا تھا اس کے بعد سی بی آئی نے انہیں ٹرائل کوٹ میں پیش کر پانچ دن کی کسٹیڈی مانگی کوٹ نے قریب چار گھنٹے تک دلیلیں سننے کے بعد فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا شام سات بجے کوٹ نے فیصلہ سنایا کہ ریوال پر اگلی سنوائی 29 جن کو ہوگی مانگی کو لے کر اس وقت کی بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سی بی آئی کا اکشن لگتار جاری ہے آپ کو بتا دے ہزاری باگ کے اسے سکول کے پرنسپل سے پوچھتا چوئی ہے اس پورے مانگے میں گیارہ لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے ان سے بھی پوچھتا چو رہی ہے جانکارے بھی مل پا رہی ہے کہ ساتھ گھنٹے کی پوچھتا چوئی ہے پرنسپل سے حراست میں سی بی آئی کی تین صدسے ٹیم نے احسان تو نیٹ پیپر لیگ کے کتنے کردار ہے سی بی آئی کی جانچ کہاں تک پہنچیے پوری خبر نکل کر کیا سامنے آ رہی ہے وہ اب آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں خبر کیا ہے سب سے پہلے یہ جانیے نیٹ کیس میں سی بی آئی کی کئی شہروں میں تاور توڑ اس وقت شاپے ماری چل رہی ہے ہزاری باگ میں اسے سکول کے پرنسپل کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور پوچھتا چپ کی جا رہی ہے قریب سات گھنٹے پرنسپل سے سی بی آئی نے پوچھتا چکی ہے بہت سارے ایسے سوال جن کے جواب تلاشنے کی اس وقت کوشش کر رہی ہے سی بی آئی پیپر لیگ کیس میں سندے کے گھیرے میں اسے سکول پہلے سے ہی ہے کیونکہ یہاں پر پرنسپل وائس پرنسپل کو بڑی ذمہ دی گئی تھی تو یہی سوال سی بی آئی کا تھا کہ کیا ان کی اجازت کے بغیر یا ان کے یہاں پر مالوم ہوئے بغیر یہ پیپر لیگ ہو سکتا ہے اور اسی لیے سی بی آئی کی انیسٹیگیشن چل رہی ہے تو نیٹ ماملے میں ایسے سکول کے پرنسپل کے کیا کچھ بھومی کا ہے ریپورٹ دیکھیں نیٹ پیپر لیگ ماملے میں سی بی آئی کی دلی سے لے کر پٹنا اور جھارکھن تک چھاپے ماری جاری ہے کر ہزاری باغ میں ایسے سکول کے پرنسپل احسان الحق کو سی بی آئی کی ٹیم کڑی پوچھتاچ کے بعد اپنے ساتھ لے گئی ہے کریب سات گھنٹے تک احسان الحق سے پیپر سے جڑے تمام سوالوں کے جواب پوچھے گئے لیکن شک کے آدھار پر سی بی آئی نے انہیں حراسط میں لے لیا حراسط سے پہلے سکول کے پرنسپل احسان الحق نے نیوز ایڈن سے باتشیت کی تھی اس دوران انہوں نے پرکشا سینٹر میں کسی بھی طرح کی گڑ بڑی نہیں ہونے کا دعویٰ کیا تھا سی بی آئی کی ٹیم نے اسے سکول کے کرمچاریوں سے بھی پوچھتاچ کی اور پرکشا کے دن کے بارے میں کافی کچھ جانکاری جوٹائی سی بی آئی اپنے ساتھ سکول کے کچھ دستاویز بہا پر لگے سی سی ٹی وی کی ڈی وی آر کو بھی ساتھ لے گئی ہے اور نیٹ پیپر لیک ماملے میں بہت سارے کردار سامنے آ رہے ہیں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ شک کے گھیرے میں ایک کوریئر کمپنی بھی بتائی جا رہی ہے کمپنی کے سنچالکوں سے پوچھتاچ کی جانے کا بہت بڑا دعویٰ ہے ہزاری باقے ہوئی سے سکول کوریئر سے یہاں پر پیپر آیا تھا رکشے سے پیپر ایس بی آئی بینک تک آنے پر سوال اٹھے تھے اور اسی کو لے کر اب کمپنی کے سنچالکوں سے پوچھتاچ کا دعویٰ دیکھیں سی بی آئی کی جانچ جو ہے لگتار آگے بڑھ رہی ہے بلو ڈارٹ پر شکنجہ کسا جا رہا ہے کیونکہ یہی پر جو ہے اسی ڈارٹ سے یعنی بلو ڈارٹ سے جو پیپر ہے وہ پہنچے تھے لیکن خبر کیا ہے جانچ کے لئے ازاری باقے سبی آئی شاکہ پہنچی سی بی آئی کی ٹیم وہاں پر پتہ دکاروں سے پوچھتاچ کی ہے سی بی آئی کی آج سے دسے ٹیم نے بینک اکرمیوں سے پوچھتاچ کی ہے اب جانکاری مل پا رہی ہے کہ اس بی آئی شاکہ میں رکھے گئے تھے نیٹ کے پیپر اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پتہ دکاروں سے پوچھتاچ کی گئی ہے سی بی آئی کی ریڈار پر بلو ڈارٹ کریئر کمپنی بھی ہے اور ایسے میں اب دیکھیں شکنجہ لگتار کستا وہ نظر آ رہا ہے جانچ آگے بڑھ رہی ہے تو کیسے ہو ایسے سکول کے بعد اب ایک کوریئر کمپنی پر شک کی سوئی یہاں پر اڑ گئی ہے ایک رپورٹ دیکھیں نیٹ ماملے کی جانچ کی آنچ اب ہزاری باغ میں اس بی آئی بانک تک پہنچ چکی ہے اس بی آئی بانک میں سی بی آئی کی آٹھ س دسے ٹیم کل دو بات پوچھتاچ کے لئے پہنچی پہلے صبح اور پھر دوپہر میں سی بی آئی ادھکاریوں نے بانک میں دستک دی اور پتہ ادھکاریوں سے سوال جواب کیے سی بی آئی کی ٹیم نیٹ پیپر لکھ ماملے میں ہر ایک پہلو سے چھانبین کر رہی ہے نیٹ کوشن پیپر لکھ ماملے میں جو ہزاری باغ کا نام سامنے آ رہا تھا آج پورا دین سی بی آئی کی جو کاروائی ہے وہ ہزاری باغ میں دیکھنے کو ملا ہے جہاں پہ جو سی بی آئی کی ٹیم وہاں پہ ان کے ساتھ پوشتاج بھی کی ساتھ جی آ سکتی ہے لیکن اب دیکھنا یہاں ہوگا کہ آگے کی کیا کچھ کاروائی ہوتی ہے اور ہزاری باغ سے کیا کچھ اور بھی تتھی سامنے آ پاتے ہیں ایک طرف ہزاری باغ کے الگ الگ جگہوں پر سی بی آئی کی پوشتاج چل رہی ہے تو وہاں دوسری طرف جانچ کے ریڈار میں آئے کوریئر کمپنی بھی اب آ گئی ہے کل صبح سے کوریئر کمپنی کا آفیس بند ہے خبر یہ ہے کہ کمپنی کے سنچالکوں کے ساتھ گفت جگہ پر سی بی آئی پوشتاج کر رہی ہے کیونکہ نیٹ کا پیپر لوٹ آٹ کوریئر کیا گیا تھا اور اس میں لاپروہی برپنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے سواسے میں پریشانی کی شکایت پر لالکرشن آڈوانی ایمز میں بھڑتی ڈاکٹرز کی دیکھ ریکھ میں سواسے تھے اٹھارنی لوگ سببہ میں سلسد میں راشترپتی دروپتی مربو دیں گی ابھی بھاشا اور نئی سرکار کا روڈ باپ پیش کریں گی راشترپتی نیتا وپخش بننے کی باد راحل گاندھی نے ایک ویڈیو جاری کر کہا وپخش کا نیتا صرف ایک پد نہیں یہ آپ کی آواز بن کر آپ کے ہٹوں اور ادھکاروں کی لڑائی لڑنے کی بہت بڑی زمیداری کانگریس نے سین پیتروڈا کو پھر سے بنائے اینجین او بسیز کانگریس کا چیئے میں چناؤ کے دوران بھارت کے ویڈتتا پر دیا تھا ویڈیو پی نے سین پیتروڈا کی واپسی پر کانگریس پر سادھا نشان آمیت مالویان ایکس پر لکھا کانگریس نے دھوکھا دیا چناؤ کی طورت باز سین پیتروڈا کو واپس لائے گریے منتری آمی شاہ کے گھر پر ہوئی ہریانا بیجو پی کی اہم بیٹک نڈڈا منور لال ہریانا کے مکھے منتری نائب سنگ سینگ سینی رہے ڈلیکی راؤ زیونیو کورٹ نے سی ایم کے جیوال کو تین دن کی سی بی آئی رمانڈ پر بھیجو آکے جیوال کی زمانت پر پہلے ہی اسٹے لگا چکی ہے ہائی کور نیٹ پیپا لیک ماملے میں آروپی سنجیب مکیا کے نپال میں چھپے ہونے کی خبار بدبار کو سی بی آئی نے ہزاری باگ میں گیارہ لوگوں سے کی پوچھتا ہے نیٹ پیپا لیک میں مہاراشت کے لاتور کے نو چھاتروں کے پاس ملا پٹنا کا ایڈ میٹ کارڈ سی بی آئی سوالوں کے جواب کلاش نے مجھوٹی نیٹ پیپا لیکیس میں آروپی چنٹو اور بھوکیش کو کورٹ نے ساتھ دن کی سی بی آئی رمانڈ میں بھیجا چنٹو کو بتایا گیا ہے ماملے کا ماسٹمائی جمہو کشمیر کے ڈوڑا میں سرکشا بلوں نے مربھیڑ میں تین آتنکیوں کو مار گرائیا کئی دنوں سے ستھانی لوگوں کی مدد ایسے چھپے ہوئے تھے آتنکی نینے گینکسٹر گولجی براد اور اس کے ایک ساتھی پار 10-10 لاکھ روپے کے نام کی گوشنا کیا چندگڑ کے ایک وفاری پر املے کی ماملے میں آکشن ایسے چھپے ہوئے faithful